اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی سیدھر انبیاء والمرسلین اما بعد فوقوھ باللہ من الشیطان واجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدینَ عِنْدَ اللہِ الاسلام وَمَاخْتَلَفَ الَّذِينَ عُتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْضٍ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابِ صَدْقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولَهُ النَّبِّيُ الْعَمِنِ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَلَمِينَ سورہ علی عمران کی آیت نمبر انیس ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبرکہ میں اشارت فرما کہ بے شک دین تو صرف اور صرف اللہ کی نزدیک اسلام ہے یعنی کہ اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف اسلام ہے اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کو پسند نہیں اور دوسری جگہ پر اشارت فرما کہ اگر کوئی بندہ دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے تو اللہ کو وہ قبول نہیں تو دین اسلام کو چھوڑ کر انسان چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لے وہ سب بیکار ہے وہ کسی کام کی نہیں اگر کوئی نیکی کام آئے گی تو صرف اور صرف دین اسلام اختیار کرنے کے بعد کام آئے گی ورنہ تو پھر سب بیکار ہیں تو ایک مسلمان مومن بندے کا گناہ وہ کسی کافر کی نیکی سے بہتر ہے یہ سوچنے ہوں ایک مومن کا گناہ وہ کسی کافر کی نیکی سے بہتر ہے اس لئے کہ گناہ تو وہ ہے جو بخشا جا سکتا ہے مومن نے گناہ کیا معاف ہو سکتا ہے معاف کیا جائے گا لیکن کافر کی تو نیکی برباد ہے وہ تو وہی مردود بیکار ہے تو بہرحال دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے اس کے سوا کوئی دین اللہ کو پسند نہیں اور اب یہ دین اسلام صرف حضور ہی کے دین کو دین اسلام نہیں کہتے یعنی دو بات ہیں یا تو یہ کہ ہتھ آدم سے لے کر آج تک جو بھی دین اللہ کا دین ہے وہ دین اسلام ہے اور اگر دوسری ایک بات یوں کی جا سکتے کہ اگر حضور کے دین کو دین اسلام کہا جائے اس سے پہلے دین اسلام نہیں تو پھر ہم اس کا جواب یوں دے سکتے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ جب سے حضور آئے پھر اللہ کا سب سے محبوب و پسندیدہ دین دین اسلام ہے جب سے حضور آئے پہلے نصرانیت یعنی عیسائیت سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ تھا پھر اسے پہلے یہودیت پیس پسند دیدہ تھا اسے پہلے حد ابراہیم کا دین پسند دیدہ تھا دین حنیف لیکن وہ اپنے اپنے دور میں حضور آگئے اب دین اسلام دین اسلام کے سوا کوئی دن نہیں یہ تو لیکن اگر مان لیں تب کی بات ہے اصل بات تو یہ ہے کہ حد آدم سے لے کر حضور تک اور قیامت تک ایک دین ہے وہ ہے دین اسلام سارے انبیاء جتنے بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش انبیاء اکرام ہیں یہ سب کے سب سارے انبیاء جو دین لائے ہیں اس میں جو اصل اور جو جوہر ہے وہ ایک ہی ہے سب کی رسالت سب کا پیغام ایک ہی ہے اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں آپ کو پتا چلے گا کہ ہر ایک کی جو پہلی دعوت ہے نا پہلی جو بات ہر نبی نے کہی وہ ایک ہی تھی قرآن نے اسے بیان فرمایا کہ حد نوح نے اپنی قوم سے جو پہلی بات کہی وہ یہ کہ اے میری قوم یا قوم عبداللہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو کوئی معبد نہیں اللہ دوسری جگہ اشارت فرماتا ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہتھ حود کو بھیجا ہم نے قوم عاد کی جانب ہتھ حود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا انہوں نے پہلی بات کیا کہی طرف فرماتا یا قومی ہتھ حود نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں پھر دوسری جگہ رب فرماتا ہے ہم نے ہتھ صالح کو مدین کی جانب بھیجا ان کی بھی دعوت تھی اے میری قوم یا قوم عبداللہ ما من الہ غیر اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی یعنی کہنے کی بات یہ ہے ہتھ نوح ہوں ہتھ حود ہوں ہتھ صالح علیہ السلام ہوں یا جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں ہتھ ابراہیم ہوں ہتھ موسیٰ ہتھ عیسیٰ ہتھ عیسیٰ تو ابھی پیدا ہوئے اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں تو اللہ کی طرف اپنی عبدیت کا اظہار کیا اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد آپ نے دعوت بھی یہی دی بھئے ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے رسول نے بھی یہی دعوت دی تو تمام انبیاء اکرام کی دعوت ایک ہی دعوت ہے دین ایک ہی دین ہے جسے دین حنیف کہا جائے دین حنیف یہ ہے دین دین اسلام یہی دین حنیف ہے ہتھ آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک اب یہ حنیف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑا پن نہ ہو یعنی کوئی ٹیڑا میڑا پن بلکل نہ ہو بلکل سیدھا اشٹریٹ بلکل سیدھا تو یہ ہے سرات مستقیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جابیر کی روایت ہے کہ سرکار نے ایک دن ایک لکیر سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس کے بعد اس کے دائیں بائیں مختلف لکیریں کھینچ دی دائیں بائیں اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو سیدھی لکیر ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے یہ سرات مستقیم ہے یہ اللہ کا راستہ اور یہی اللہ کا وہ راستہ ہے جس کی طرف ہر نبی نے دعوت دی ہے ہر نبی نے دعوت دی تو یہ ایک راستہ ہے جس کی تمام انبیاء نے اور پھر اللہ کے رسول فرما تو اور ادھر جو دائیں بائیں جو راستے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سب شیطان کے راستے ہیں ہر راستے پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے بندہ یعنی سٹریٹ چل رہا ہے سیدھا سرات مستقیم پر چل رہا ہے وہ ادھر سے بلاتا ہے بیٹا ادھر آ جا یعنی اب ادھر شراب کا بھی راستہ ہے جوے کا راستہ ہے بدپرستی کا راستہ ہے کفر و شرک کا راستہ ہے عیسائیت نصرانیت یہودیت ہر ایک کے راستے ہیں جدہ گانا جادو ٹونے کا ہے چوری کا ہے یعنی سارے راستے شیطان کہتا بیٹا ادھر آ جا یہ بہت اچھا ہے وہ دعوتیں دے رہا ہے اور لوگوں کے سامنے گناہوں کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے آج کل آپ دیکھیں یہ بات باہر کی بات ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل دیکھئے ماحول اور معاشرہ یعنی لوگوں کا حال کیا ہو گیا ایک وہ دور تھا کہ جب یعنی لڑکیاں جو ہیں وہ بلکل پورے کپڑوں میں رہتی تھی اور اپنے گھروانوں سے شرماتی تھی گھروانوں سے شرماتی تھی باپ سے یعنی گھر کے افراد سے بڑے بڑوں سے بھی تھوڑی عزت سے اور تھوڑا سا اچھے سے رہتی تھی آج کل وہ بلکل ساری شرم بھول گئی ہے اب ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے اب وہ جو ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی پہن رہی ہے تب بھی ماں باپ کو اس پر کوئی کومنٹ نہیں بھئی کیا ہے آزادی وہ بھی آزادی سے جیسے لڑکے رہتے ہیں ہم ان کو کبھی ٹوکتے ہیں وہ جیسا کپڑا پہننا چاہتے پہنتے ہیں تو ہماری لڑکیاں بھی پہنے گی ہم ان کو کیوں ٹوکیں ہرے بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے لڑکیاں الگ چیز ہیں لڑکیاں الگ چیز ہیں آپ آزادی کے نام پر اور دونوں میں مساواد برابری کے نام پر کہ نہیں آج تو لڑکا لڑکی سب برابر مرد عورت سب برابر سب برابر کرنے جاؤ گے تو ہو گیا کام تمام ہاں سارا معاملہ بگڑ جائے گا تو برابری کس میں ہیں حقوق میں برابری ہے حق میں مساواد ہے حقوق میں مساواد ہے کہ جو حق مرد کا ہے وہ عورت کا بھی ہے جتنی رسپیکٹ مرد کی ہے اتنی رسپیکٹ عورت کی بھی ہے وہ کوئی پیر کی جوتی نہیں ہے کہ اسے آپ تھوکر مار دیں لات مار دیں وہ رسپیکٹ والے معاملے میں یا عزت و عبرو کے معاملے میں مرد عورت سب برابر ہے حقوق کے معاملے میں مرد و عورت سب برابر ہے کھانے پینے کپڑے پہننے میں بھئی سب برابر ہے لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر مرد و عورت کو برابر برابر نہیں کیا جا سکتا حالانکہ مرد کے لیے بھی ایک لباس ہے ہم نے اسے بھی ہمیشہ بارہا بیان کیا مرد کے لیے بھی ایک سطر کی ایک حد بیان کی گئے کہ بھئی اس کی سطر ہے یہ چھپی رہنا ضروری ہے لیکن اگر بائی چانس کوئی مرد ہے جس نے اپنی سطر چھپائی ہوئی ہے اور اگر اس نے شرٹ اور اپنی بنیان دونوں اتار دیا وہ شرٹ لیس ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اب اسے دیکھ کر لڑکی بھی یہی کام کریں لڑکے بھی تو کرتے ہیں شرٹ لیس ہوتے ہیں تو ہم بھی ہو جائیں کہتے ہیں فرق پڑے گا اب فرق پڑے گا تو دونوں آپس میں اس معاملے میں برابر نہیں بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ سارے عدیان کو دیکھ لیں اس میں یعنی کہ وحدانیت کا تصور ایک اللہ سارے نبیوں نے یہی دعوت دی حتی آدم سے لکہ سرکار تک سارے نبیوں نے یہی دعوت دی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے سارے انبیاء اکرام انہوں نے لوگوں کو شرک سے روکا اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا پوجا کرنا اس سے تمام انبیاء نے روکا کسی نے بھی اجازت نہیں دی تو اس میں سب ایک ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ مکاری میں اخلاق مکاری میں اخلاق یعنی کہ آڑا اخلاق اچھے اخلاق اب یہ مکاری میں اخلاق میں ہے کیا مثال کے دو پر آپ حتی آدم سے لے کر آج تک یعنی سرکار کے زمانے تک اور آج تک بلکہ قیامت تک میں دیکھ لیں کوئی دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا کوئی دین چاہے وہ آسمانی دن ہو چاہے زمین کا دن ہو کچھ دین ایسے ہیں جو زمینی ہیں زمین والوں نے بنا لیے ہیں اور کچھ دین وہ ہیں جو آسمانی لیکن کسی دین میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس میں یہ ہو کہ بھئی جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے کوئی ایسا دنیا میں کوئی دین ایسا بتا دیں جو یہ کہتا ہو کہ جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے ہر کوئی کہتا ہے بھئی سچ بولنا اچھی بات ہے جھوٹ بری بات ہے یعنی جیسا بھی دین ہو جو بھی ہو ہر دین یہی کہتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے کوئی دین میں یہ تعلیم نہیں کہ چوری کرنا جائز ہے یہ کسی نے نہیں کہا ہر کوئی کہتا ہے بھئے چوری کرنا یہ بری بات چوری کرنا بری بات ہے گالی دینا کسی نے نہیں کہا کہ بھئے گالی دینا بہت اچھی بات ہے گالیاں دیا کرو ایسا کسی دین کی تعلیم میں نہیں تو یہ مقاری میں اخلاق ہے یہ ساری چیزوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سارے دن اس پر متحد ہیں تو یہ دین حنیف ہے جو سیدھا بلکل سٹریٹ ہے سیدھا ہے اس میں کوئی ٹیڑاپن نہیں ہے تو حت آدم سے لے کر سرکار تک ایک ہی دین ہے اور وہ ہے دین اسلام وہ ہے دین اسلام حت ابراہیم نے کہتا اور سرکار سے بھی یہ کہلوائے جا رہا ہے اے محبوب آپ کہہ دیں اسلم تو وجہ لیلہ تو یہ یعنی دین میں سب برابر ہیں تو اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہی ہے اس کے سوا کوئی دین دین نہیں ہے پہلے یہودیت بھی اسلام ہی تھا نصرانیت بھی اسلام ہی تھا انہوں نے اپنے نام چینج کر دیئے انہوں نے خود سے اپنے نام چینج کیے کہ اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے اپنے باپ دادا یہودا کی طرف نسبت کرتے ہوئے نصرانی جو ہے وہ ناصرہ گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے ہتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواری یہ ناصرہ کے رہنے والے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہلانا شروع کر دیا کہ ہم نصرانی اور دوسرا ایک معنی اس میں یہ بھی ہے کہ ہتھ عیسیٰ نے کہا تھا من انصاری الاللہ قرآن نے ہتھ عیسیٰ کی یہ بات بھی نوٹ کی ہے من انصاری الاللہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون تو قول الحواریون یہ حواریون جو ان کے مومنین تھے ان پر ایمان لانے والے ان حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں تو اس اعتبار سے بھی وہ نصارہ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ کہ ہم نصرانی ہیں اور پھر بعد میں ان کا نام چینج ہوا اب نصرانی یا نصارہ کوئی نہیں کہتا یہ عرب میں آج بھی کہا جاتا لیکن انگلیش میں اسے کرسچن کہا جانے لگا چونکہ عیسائی اردو میں عیسائی تھے اور وہیں سے انہوں نے جو کرائشٹ سے کرسچن ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے یہود جو ہیں وہ بھی جسس کے ماننے والے ہیں تو جسس جسس کر کے انہوں نے بھی اپنا الگ نام بنا تو یہودی جو ہے وہ بھی پہلے نام نہیں تھا بعد میں ان کا بھی نام ہو گیا پہلے یہودی ہوا اور آج کل جو ہے انہیں جیوز کہا جاتا ہے انگلیش میں ان کا نام جیوز لیکن عربی میں اردو میں انہیں آج بھی یہودی نام سے پکارا جاتا ہے اور اہل عرب کے جو یہود ہیں وہ آج بھی اپنا آپ کو یہودی کہتے ہیں عرب کے جو نصارہ ہی حیسائی ہیں وہ آج بھی اپنا آپ کو نصرانی ہی کہتے ہیں وہ یعنی کہ انگلیش بھی نہیں جانتے تو وہ اپنا آپ کو نصرانی کہتے ہیں برحال تو یہ دین کے نام جو بدلے ہیں وہ بعد کے لوگوں نے بدلے اللہ کا جو دین ہے وہ تو دین اسلام ہی ہے اور ویسے بھی آپ اسلام دیکھیں کہ اسلام کہتے ہیں کس ہیں اسلام کا ڈکشنری میں اگر معنی دیکھیں اسلام کہتے ہیں جھکنے کو اپنے آپ کو سرینڈر کرنا اپنے آپ کو حوالے اور سپرد کر دینا سرینڈر کر دینا اب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا وہ جیسا حکمت دے گا میں تو ویسا کروں گا وہ جو کہیں میں وہ کرنے کے لئے تیار اس کے سوا میں کسی کی نہیں سنوں گا صرف اللہ کی سنوں گا کہتے ہیں یہ ہے اسلام تو حد آدم سے لے کر سرکار تک جو کچھ بھی ہیں وہ سب اللہ ہی کی باتیں ہیں ہر ایک نے عمل کیا اب کچھ فروعات میں اخترافات ہوئے یعنی اصل کے اعتباس سے تو دین دین اسلام ہے لیکن کچھ مسائل میں اختراف ہوتا ہے وہ مسائل میں کیا اختراف ہوتا ہے بھئے کسی دینوانوں پر وہ بڑے سرکش ہوتے ہیں بڑے ہر دھرم ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی سزا کے طور پر یعنی وہ سنتے ہی نہیں نافرمانیاں بہت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی سزا کے طور پر اللہ کبھی کبھی کوئی چیز ان پر حرام کر دیتا ہے بہت تم یہ کام نہیں کر سکتے تم کو یہ نہیں کرنا یہ تمہاری سزا تو ان پر تھوڑی سختی آ جاتی ہے اور کبھی کبھی کوئی قوم جو ہے کسی کے مقابلے میں بڑی کمزور ہے بہت کمزور ہے تو اللہ ان کے لئے کچھ چیزیں جو ہے وہ نرم فرما دیتا ہے کہ چلو تم کو اجازت ہے تمہارے لئے اس میں رخصت ہے فر ایکزامپل مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہودیوں کے لئے جانور کی چربی کھانا حرام ہے جانور کی چربی نہیں کھا سکتے ہاں وہ گوشت کے اندر جو لگی ہوئی ہے وہ کھائی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہڈیوں میں ہیں وہ کھائی جا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ایکسٹرا چربی ہوتی چربی کھانا حرام کہتے ہیں چربی کھانا تو حرام ہے اس کو یوز کرنا بھی حرام کوئی اور کام عبدیاء جلانے کے لئے کہتے ہیں نہیں کر سکتے حرام تو چربی کا استعمال کرنا حرام یہ یہودیوں کے لئے تھا اور اگر ان کے ہاں کپڑے میں نجاست میں چونکہ بنو اسرائیل آپ نے پہلے پارے میں ان کے حالات سنے ہوں گے کتنے سرکش کتنے نافرمان تھے ان کو جب جب بھی کسی کام کا حکم دیا جاتا یہ الٹے ہی چلتے تھے جیسے کہ آیا تھا کہ جب میدان تیہ میں تھے تو پھر انہوں نے کہا کھانا منو سلوہ نازل ہو رہا تھا انہوں نے کہا بس اب تھک گئے کیا ہے یہ کھانا روز روز کیا کھانا ہم کو تو آپ جائے نا مسور چاہیے پیاز چاہیے دال چاہیے یہ ساری چیزیں جو زمین سے اکتی ہو نا مِمَّا تُمْ بِتُرْ أَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا پیاز لحسن مسور یہ ساری چیزیں ہم کو تو چاہیے جو زمین سے اکتی ہو یہ آسمانی کھا کھا کر تھک گئے ہم تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو چلے جاؤ فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ اور جب وہ بستی میں داخل ہونا تو کیسے اپنے آپ کو جھکا کر سر جھکا کر تمہیں داخل ہونا ہے اس کا گیٹ بھی بہت چھوٹا سا تھا اس میں جھکنا ہی پڑتا تو سر جھکاتے ہو جاؤ اور کہتے ہوئے جانا ہتتن نگفر لکم یعنی ہتتن ہتتن کہتے ہوئے جانا ہے تو اب یہ جو ہتتا کہنا ہے ہتتن بمانا ہمارے گناہ معاف کر ہمارے گناہ معاف کر ہمارے گناہ معاف کر یہ کہتے ہوئے اندر جانا ہے اور جھک کر ایسے جانا ہے تو انہوں نے کیا کہا جب وہاں شہر میں پہنچے ہیں انٹر ہونے کی باری آئی تو پہلے پیر ڈالے بیٹھ گئے بیٹھ کر پہلے پیر ڈالے اور پھر گسیٹھتے ہوئے اندر داخل ہوئے ہیں لیکن جھکے تو نہیں اور ہتہ کہنا تھا تو ہنتہ ہنتہ کہنا تھا ہتہ اے اللہ گناہ معاف کر دے معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے معاف کر دے یہ کہہ کے داخل ہونا کہتے ہیں گے ہوں گے ہوں گے ہوں یہ کہتے ہو داخل ہوئے گے ہوں ہم کو گے ہوں چاہیے تو یہ ہر بات میں سرکشی کرتے تھے حتی موسیٰ علیہ السلام یعنی ان کے بہت سے واقعات پہلے پارے کی تفسیر میں آپ دیکھیں تو بہت ان کے واقعات ہیں سرکشی کے ہر بات میں الٹے ہوتے تو اللہ نے ان پر سختیاں بھی ویسی فرمائیں کپڑے پر ناپاکی لگی اب یہ کپڑا کٹ دو اتنا کپڑا کٹو یہ پاک نہیں ہونے والا اب اتنا کٹ ہی دو اور بعض لوگوں نے تو بعض مفسرین نے تو بیان کیا کہ جسم پر ناپاکی لگ گئی تو اتنی چمڑی بھی اکھار دو اتنی چمڑی بھی کٹ دو لیکن خیر وہ تو بعض لوگوں نے بیان کیا لیکن یہ کپڑے والا تو سب نے بیان کیا کہ بھئی کپڑا اتنا پاک نہیں ہو سکتا ناپاکی لگ گئی گندہ ہوا اب اس کو کٹ نہ ہی پڑے گا اتنا کپڑا کٹ دو یہ حکم تھا تو اتنی زیادہ سختیاں ان کے لئے تھیں حتی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کمزور تھی کمزور تھی یہودی ان کو بڑا ستا دیتے اللہ نے ان کے لئے آسانیاں پیدا فرمائی کتنی آسانیاں پیدا فرمائی کہ سور بھی حلال کر دیا اب بھئی کھا سکتے ہیں خنزیر بھی کیا کھا سکتے ہو چلو یعنی اتنے کمزور ہیں بچانے مظلوم ہیں ان کو کھانے پینے بھی نہیں ملتا یہودی انہیں بڑا ستاتے ہیں تو ان کے لئے اجازتیں دی گئی ہیں بہت سی آسانیاں جو یہودیوں کے لئے حرام تھا وہ عیسائیوں کے لئے حلال کر دیا گیا ابھی تم کر سکتے ہو تم کر سکتے ہو اور پھر یعنی اسلام آیا تو اسلام میں نہ بلکل زیادہ سختی ہے نہ بلکل بہت زیادہ نرمی ہے بلکل درمیان کا موتدل بلکل بیچ کا راستہ کہ کپڑا ناپاک ہوگا دھو دو گے پانی سے پاک ہو جائے گا پہلے کی قوموں کے لئے حکم یہ تھا کہ اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو عبادتگاہ میں جانا پڑے گا جو ان کی مسجد ہے گرجہ گھر ہیں یا جو بھی ان کی عبادتگاہ تو وہاں جاؤ وہیں پر عبادت ہو سکتی ہے گھر پہ بھی نہیں ہو سکتی باہر بھی نہیں ہو سکتی کہیں نہیں عبادت کے لئے مسجد ہی جانا پڑے گا یعنی کہ آپ کو عبادتگاہ جانا ہی پڑے گا عبادتگاہ کے سوا نماز نہیں ہو سکتی عبادت نہیں ہو سکتی اللہ نے مسلمانوں کے لئے آسانی پیدا فرمائی اللہ فرماتا ہے پوری روح زمین تمہارے لئے مسجد بنا دی گئی سرکاہ فرماتے ہیں پوری روح زمین تمہارے لئے مسجد بنا دی گئی تم جہاں کھڑے ہو جاؤ عبادت کر سکتے ہو جہاں کھڑے ہو جاؤ لیکن آج کل ہمارے لئے عبادت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ان کے لئے عبادت گاہ جا کر ہی عبادت کرنا پڑتی تھے تو وہ جاتے تھے ہمارے لئے آسانی ہو گئے لوگوں پر ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو گاڑی سائیڈ میں کھڑی کرتے ہیں اور گاڑی کے آگے جو مصطلح بچا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جنگل میں ہوتے تو جنگل میں پڑھتے ہیں اور وہ پلیٹ فارم پر ہوں تو پلیٹ فارم پر پڑھیں جہاں ہوتے ہیں وہیں پر نماز پڑھ لیتے ہیں تو بہرحال نماز یعنی کہ ہمارے لیے ساری روح زمین پر نماز عدا کرنا جائز کر دیا گیا تمہارے لیے تو یہ ہوا کہ پانی نہ ہو تو مٹی بھی تمہارے لیے تو طہارت ہے مٹی سے بھی پاکی حاصل ہو جائے گی تیمم کر لو اسی طرح سے پہلے کے دور میں یعنی اگلی امتوں میں قربانی کا جانور ہے یعنی قربانی کیا تو اب قربانی کر کے بس خون بہا دیا آپ نے آپ کا کام ختم ہوا آپ نے قربانی دے دی اب اس کے بعد جانور رکھ دو ایک اوٹا بنا ہوتا تھا چبوت رائے سے بنا ہوتا تھا اس پر رکھ دو لے جا کر آسمان سے آگ آ کر اٹھا لے جاتی تھی اور پھر یہ کہ جس کی قربانی کو آگ آسمان سے آ کر اٹھا کر لے جائے سمجھ جاؤ اس کی قربانی خبول ہو گئی اور جس کی نہ لے جائے سمجھ جاؤ اس کی خبول نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو یہ مطلب نہیں کہ اب کھاؤ نہیں اٹھا کر لے جا کر پھینک دو جانور باہر ہاں باہر لے جا کر پھینک دو کھایا تو قربانی کا گوشت اللہ کے لیے جانور زبا کیا اللہ کے لئے کیا تو تم کیسے کھا سکتے تم نہیں کھا سکتے جیسے کہ تم نے اللہ کے لئے زبا کیا قربانی دیئے اور قربانی میں خود کیسے کھاؤ گے خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ تھا پھر جب امت مسلم آئی تو پھر آسانی ہو گئی پہلے تھا کہ تین دن قربانی حضور کے دور میں تین دن قربانی کا گوشت کھانا جائز تھا بھئی تین دن قربانی کا گوشت کھا سکتے اور تین دن بعد نہیں کھا سکتے یہ بہت اچھا تھا نا لوگ فریج بھر کے نہیں رکھ سکتے تھے تین دن آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں اس کے بعد پھر اجازت نہیں لیکن پھر اللہ نے اور آسانی پیدا فرمائی اے محبوب اب آپ کی امت جب تک کھانا چاہے کھا سکتی ہے اب یہ آسانی آئی تو ہم نے فریج بننا شروع کر دیا ہے اب لوگ چھے مہینہ کھاتے ہیں اب قربانی کا گوشت لوگ چھے مہینہ کھاتے ہیں چھے چھے مہینہ باقاعدہ سپیشل یہ قربانی یعنی جس کے ہاں نہیں ہوتی ہے یا ایک آت بکرائی ہوتا تو وہ تو اپنا صرف چھوٹا سا فریجر وہی بھرتا ہے لیکن جس کے ہاں سمجھو کہ آٹھ آٹھ دس دس قربانی جانور کٹتے ہیں گیارہ بارہ بارہ یعنی کہ بکرے کٹے جا رہے ہیں تو وہ بندہ کیا کرتا ہے اس سے تو پتا ہے کہ میرے ہاں تو ہر سال اتنے سب کٹے جاتے ہیں پوری بستی میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کرتے ہیں پھر بھی دو چار بکرے تو پورے اکھے میرے یہاں گھر میں رہ جاتے ہیں سات آٹھ بانٹھ دینے کے بعد بھی چار میرے گھر رہتے ہیں تو رکھنا کہاں اتنے فریجر میں تو آئیں گے نہیں تو ایسے لوگ تو باقیدہ بڑے سے فریج کا انتظام کر لیتے ہیں بڑا سا فریجر جو ہے آئسکریم والا وہ خرید لیتے ہیں تاکہ اسی میں سارا سٹوریج کیا جا سکے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لئے تو کتنی آسانیاں آگئی ہیں کہ اب ہم تین دن کے بعد بھی ایک تو پہلی آسانی تو یہ کہ کھا سکتے ہیں پہلی آسانی یہ اور پھر دوسری آسانی کی آئیں کہ تین دن سے اب دین بڑا دی ہے جتنے دن کھانا ہو کھاؤ جب تک گوشت صحیح سلامت ہے آپ کھا سکتے ہو کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں کھا سکتے ہیں بہرحال تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین جو ہے وہ دین حنیف دین اسلام ہے ہاتھ آدم سے لے کر اور آج تک وہ جو مسئلہ مسائل میں تھوڑا بہت اختلاف اب نماز ہر امت میں نماز تھی ہر امت میں نماز تھی کوئی دین ایسا نہیں جس میں نماز نہ ہو ہر امت میں ہاتھ آدم سے لے کر سرکار تک ہر امت میں نماز لیکن ہماری نماز جیسی ہے ضروری نہیں کہ سب کی ایسی نماز تھی سب کی الگ الگ تھی لیکن وہ طریقہ ہم کو نہیں پتا اب یہودی کیسی نماز پڑھتے ہم کو نہیں پتا عیسائی کیسے پڑھتے ہم کو نہیں پتا ان سے پہلے ہتھ ابراہیم کے دور میں ہتھ دعوت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے دور میں اور ان سے پہلے ہتھ نو کے دور میں ہتھ آدم کے دور میں کیسے نماز پڑھتے تھے ہم کو نہیں پتا لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مسائل کے طور پر ایک اندازہ ایک قیاس کر لیں سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے کیسی کیسی نمازیں ہوں گی کہ کسی امت پر صرف اتنی نماز ہوگی کہ بندہ گیا آپ کو عبادت کھانا اگلی امت میں تو جانا ضروری ہے عبادت کھانا میں گئے اور جا کر آپ کو ایسے کھڑے ہو جانا ہے آنکھیں بند کر کے اور جو کتاب یا جو بھی تلات کرنی یا دعا کرنی وہ کر لی ہو گئی آپ کی نماز چلو نماز ہو گئی آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے کہ جا کر بس کھڑے رہنا ہے دعا کرنی ہے یا تو دعا کرنی ہے یا کتاب کی تلاوت کرنی ہے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہوئے ایسے کتاب کی تلاوت کرنی ہے یا یہ کہ بس آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا ہے اللہ کی طرف اپنی توجہ لگانی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہاں ہو گئی نماز چلو گھر ہو گئی نماز یہ ہو سکتا ہے کسی کے ہاں یہ ہو کہ جاؤ اور جا کر دو سجدے کرلو یا ایک سجدہ کرلو تھوڑی دیر کھڑے رہو ایک سجدہ کرو اور گھر جاؤ ہو گئی نماز یہ الگ الگ ہر ایک کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے کسی کے ہاں ایسا اسی فہو سکتا ہے کہ رکو کرو جاؤں جا کر ایسے رکو کرو جھکو جھک کر پھر واپس آ جاؤ ہو گئی نماز اتنا آپ کو کرنا ہے صبح جانا ہے شام میں جانا ہے دو ٹائم جانا ہے ہو سکتا ہے دو ہی ٹائم ہو کسی کے ایک ہی ٹائم ہو تو یہ الگ الگ طریقے بس اللہ کے لئے آپ کو یہ کام کرنا یہ آپ کی نماز ہے تو ان کے طریقے کیا تھے ہم کو نہیں پتا لیکن ہمیں جو طریقہ ملا وہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ طریقہ لیکن نماز ہر امت میں موجود تھی زکاة ہر امت میں موجود تھی یہ نماز ہر امت میں موجود تھی کیسے پتا چلتا ہے کہ ہتھ ابراہیم نے بھی دعا کی ہے ہتھ ابراہیم کی دعا قرآن میں موجود ہے کہ رب جعلی مقیم صلات و ذریعت اے اللہ مجھے میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا تو گئے ہتھ ابراہیم بھی نماز پڑھتے تھے اور ان کی اولاد کے لئے بھی انہوں نے دعا کی کہ نماز پڑھتے تھے اسی طرح سے ہتھ عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اوثانی ربی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکاة دوں میں نماز قائم کروں اقیم الصلاة و آتی الزکاہ اس طرح کے آنے آیت ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکاة دوں ما دمتو حیہ جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکاة دوں جب تک میں زندہ رہوں تو یہ الگ الگ ہے یعنی کہ ہر دور میں یہ ساری چیزیں سیم تھی بس فرق یہ تھا کہ طریقہ الگ رہا ہوگا وہ نہیں پتا لیکن دین دین اسلام ہے دین ایک دین ہے وہ ہے دین اسلام اور وہ دین اسلام کیا ایک اللہ کو ماننا ایک اللہ کو ماننا یہ دین اسلام ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس زمانے میں جو نبی آیا ہو اس پر ایمان لانا اس زمانے میں جو نبی ہو ہر دور میں نبی آتے ہی رہے کوئی زمانہ نبی سے خالی نہیں رہا حتی آدم سلکہ سرکار تک میں حتی عیسیٰ تک میں کوئی زمانہ نبی سے خالی نہیں ہر زمانے میں نبی بھیجے جاتے رہے صرف حضرت عیسیٰ اور سرکار کے بیچ میں پانسو سال کا زمانہ ہے جو خالی رہا جس میں کوئی نبی نہیں ہے اسے فطرت کا یعنی فطرت زمانے فطرت کہتے ہیں یہ خالی زمانہ ہے نبی سے خالی ہے یہ پانسو سال ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد سرکار کی پیداعش کے وقت تک یہ پانسو سال کا دور ہے جو نبی سے خالی ہے جس میں کوئی نبی نہیں تو یہ زمانے فطرت ہے تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جس نے بس اپنے دماغ ہی سے یا کسی سے سن کر ہی بس اتنا مان لیا کہ اللہ ایک ہے وہ جنتی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکاة ہے نہ حج کچھ نہیں بس صرف اتنا مان لیا یعنی وہ نہیں مانتا بس اتنا مانتا کہ ہمارا پیدا کرنے والا وہ ایک ہے بس اتنا وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ وہ یہ بھی نہیں کہتا اس کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ کیا چیز یعنی کیا ہے نہیں پتا اس نے نام نہیں سنا بس یہ کہ وہ ایک جنگل میں رہتا ہے یا کسی بستی میں رہتا ہے اور سارے لوگ کسی کو پوجھ رہے ہیں کوئی سورج کو کوئی چاند کو تو کوئی مرتیوں کو کسی کو پوجھ رہے ہیں بس اس کے دل میں ہی آیا کہ نہیں یہ چاند یہ چلتا ہے ڈوب جاتا ہے پھر نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے تو جو خود ڈوب جاتا ہو پھر نکلتا ہو پھر ڈوب جاتا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے اور چاند وہ بھی نہیں ہو سکتا وہ سورج کی روشنی سے وہ چمکتا ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے پہاڑ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس پر چڑھ جاتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے دریاں ندی کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم اس پر سوار ہو سکتے ہیں اس پر چلتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یعنی یہ سوچتے سوچتے درخت کیسے خدا ہو سکتا ہے جبکہ ہم اسے کاٹ سکتے ہیں اس کے فل توڑ کر کھا لیتے ہیں اسے جلانے کے کام ملاتے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے ایک کومن سینس کی باتیں ہیں اب ایک آدمی جس تک کوئی دعوت نہیں پہنچی کوئی نبی نہیں بس وہ اتنا مانتا ہے ایک بڑیاں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا آپ کو یاد ہوئے کہ بڑیاں سے کسی نے پوچھ لیا کہ بڑی ماں تجھے کیسے پتا کہ اللہ ایک ہے تو یعنی اللہ موجود ہے کوئی ایسا یعنی خدا ہے جو یہ ساری کائنات چلاتا ہے یہ تجھے کیسے پتا خدا کے وجود پر تو نے تو اللہ کو دیکھا نہیں تو کیسے مانتی ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں چرخہ کاتی ہوں گاندی بھی چلاتا تھا کہتے ہیں کہ یہ چرخہ پڑا رہتا ہے جب تک میں اسے چلاتی نہیں ہوں یہ گھومتا نہیں ہے تو اس میں دھاگے چلتے نہیں ہیں تو کپڑا بنتا نہیں ہے کپڑا بنتا نہیں ہے ایک چھوٹا سا کپڑا دھاگوں کا ملنا وہ خود سے نہیں ہو پاتا جب تک میں نہ چلاؤں یہ چھوٹی سی چیز ہے یہ خود سے نہیں چلتی ہے تو پھر اتنا بڑا نظام یہ ساری کائنات کا نظام چاند سورت ستاروں کو چلانا اور ساری دنیا کے نظام کو چلانا کہتے ہیں یہ خود سے کیسے ہو سکتا ہے پتا شلال کوئی تو ہے کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی اللہ ہے میں نے جان لیا کہ وہی اللہ تو اب اس زمانے فترت میں کوئی اگر ایسا بندہ کہ جسے یعنی کہ کوئی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی اب کوئی کسی کو پوچھتا کوئی اس کے دل میں آکے نہیں ایسا یہ اس کو کیا یہ تو خود ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اپنے ہاتھ سے بنایا اس کو کیسے پوچھتا تو اب اس نے سوچا نہیں جو بھی ہم مجھے نہیں پتا کہ لیکن کوئی ایسی طاقت ہے جو ساری کائنات اور دنیا سب چلا رہی ہے ہمیں جلاتی مارتی ہے یہ اگر کسے وہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے بس اتنا مانتا ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے مجھے نہیں پتا کون لیکن وہی ہے سب کچھ میں اسی ایک کو مانتا ہوں جو یہ طاقت ہے صرف اتنا مانا وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے یہ ہے موہد اسے کہتے ہیں موہد سرکار کی ولادت سے پہلے سرکار کے اعلان نبو سے پہلے ایسے بہت سے لوگ تھے ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو موہد تھے جنہوں نے ایک خدا کو مانا ایک خدا کو مانا حالانکہ عرب کا کلچر یہ تھا کہ وہ تین سو سانٹ کو پوجھ رہے تھے عرب کا کلچر یہ تھا کہ تین سو سانٹ کو پوجھ رہے لیکن پھر بھی اس میں کچھ ایسے پیدا ہوئے جن کے پاس دماغ تھا جن کے پاس صحیح سمجھتی تو انہوں نے یہ سوچانے ایسا تو نہیں ہو سکتا یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں ہو سکتا انہوں نے سمجھا ان میں حت ابو بکر صدیق ہیں حت حکیم ابن حزام ہیں ورقہ بن نوفل ہیں اور بھی ایسے بہت سے افراد ہیں کچھ تو وہ ہیں جن کا سرکار کے اعلان نبو سے پہلے انتقال ہو گیا خود حت عبداللہ اور حت آمینہ ہیں عبد المطلیب ہیں یہ سارے ایسے ہیں جو موہدین ہیں جو کسی نبی پر ایمان نہیں لائے وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں ہم دین ابراہیم پر تو یہ سارے حضرات جتنے بھی تھے یہ سب موہدین تھے ایک خدا کو ماننے والے انہیں کوئی دعوت نہیں پہنچی لیکن اپنی اقل سے یہ بانتے تھے کہ وہ کوئی ایک ذات ہے جو سارا نظام چلا رہی اس پر اللہ نے جو قرآن میں دلیل دی نے اپنے ایک ہونے پر وہ کیا اللہ فرماتا ہے نا کہ آپ نے ایک بڑی مشہور کہاوہ سنی ہوگی ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی اسی طرح سے ایک محبوب کے دو عاشق نہیں ہو سکتے محبوبہ ایک ہو اور دو عاشق آپس میں یعنی کہ سنہ کر لیں کوئی بات نہیں تو بھی ملا کر میں بھی ملا کر ہوں گا تیری بھی محبوبہ میری بھی محبوبہ اپنے دونوں مل کر کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ جل کر مر جائے گا مر جائے گا وہ قبول ہی نہیں کرے گا کہ میں اپنے محبوب کو بانٹوں تقسیم پارٹنرشپ میں کہ چلو تیرا بھی میرا بھی ہم یعنی سنہ کر لیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ دونوں سگے بھائیوں نہ تب بھی وہ گوارہ نہیں کریں گے کہ ایک پر ہم دونوں کام چلانے کہ بھئی تیری بھی محبوبہ ہو میری بھی محبوبہ ہو کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ کہیں گے بھئی فیصلہ ہونا چاہیے کسی ایک ہی کی کسی ایک کی ہو ہاں دو کی نہیں اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں انشاءات فرماتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کسی ایک آپ اپنے شہر کی مثال لے لیں کہ نوساری میں اگر دو جو منسپل کورپریٹر کیا یعنی پولیس وہ کمیشنر ہوتے نا نگر پالکہ میں تو یہ نگر پالکہ کا آفیسر یا جو کورپریٹر ہے منسپل کورپریشن میں کورپریٹر وہ دو اگر ہوں تو معاملہ بگڑ جائے گا معاملہ بگڑے گا اس لئے چن کر ہوتے پانچ کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہی کو چنا جاتا ہے بھئی کیوں پانچوں کو کر دو نا وہ اپنا سنبھالے وہ اپنا کہتے ہیں نہیں ایک ہی ایک سٹی میں ایک ہی چاہیے تو اگر دو ڈبل ڈبل ہو جائیں دو دو ایک ملک کے دو بادشاہ ہوں ایک شہر کے دو حاکم ہوں تو پھر سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا سب کچھ تباہ ہو جائے گا جانتے ہو کیوں مثال کے طور پر اگر یعنی کہ ایک ملک میں دو بادشاہ ہیں تو ایک بادشاہ چاہے گا کہ یہ ہونا چاہیے تو دوسرا کہہ گا کیوں ایسا ہوگا ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے دونوں آپس میں لڑائی کریں گے وہ کہے گا میری بات مانو اور وہ کہے گا میری بات مانو وہ کہے گا اس کی مت سنو وہ کہے گا اس کی مت سنو میری سنو ہر کوئی چاہے گا کہ میری سنی جائے اس کی نہ سنی جائے آپس میں مل جل کر وہ بات شاہت نہیں کر سکتے دونوں آپس میں مل گئے نا مل گئے کہ چلو ٹھیک ہے یعنی اب ایک آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے نا دونوں نے بات کر یعنی ایک نے چاہا کہ یہ قانون ہونا چاہیے دوسرے نے کہا نہیں یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے اب دونوں نے بحث کی وفی کہا چلو ٹھیک ہے چل تیری چلا میں اپنا ہٹا لیتا ہوں میں اپنی بات نہیں رکھتا ہوں تو تیرا ہی قانون چلا لے تو کیا ہوگا ایسا تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے دونوں انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ چلو ٹھیک ہے تیری بات مان لیتا ہے میں اپنی بات پیچھے ہٹا لیتا ہوں کہتے ہیں اگر یہ ہوا تو یہ بادشاہ کی باتیں چلو ہو سکتا ہے یہاں کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن اللہ وہ خدا ہے خدا کسی کے سامنے مجبور نہیں تو جو پیچھے ہٹا وہی تو مجبور ہو گیا کمزور ہو گیا جو پیچھے ہٹا اس نے اپنی کمزوری ظاہر کی جو آگے ہے جس کا حکم نافذ ہوا وہ مضبوط ہوا پتا چلا جو کمزور ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا جو پیچھے ہٹا وہ خدا نہیں ہو سکتا تو خدا تو ایک ہی ہونا ہے اب اگر کائنات میں دو خدا ہو جاتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اس کائنات میں زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے یعنی ایک سے زیادہ اللہ کے سوا یعنی دو خدا ہوتے لفسدتا تو کیا ہوتا کہتے ہیں کہ فساد زمین و آسمان میں بلکل فساد فیل جاتا زمین و آسمان برباد ہو جاتے کیوں مثال اب آپ دیکھ لیں ایک یعنی بندہ ہے کچھ یہ ایک کومیونٹی ہے اب نفساری والوں کو سمجھ لیں کہ نفساری والے ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں کہ بھئی ہم اس کی عبادت کریں گے اور صورت والے دوسرے کو صورت والے دوسرے کو یعنی نفساری میں دو پارٹ ہیں ایک گروپ ہے جو ایک کو مانتا ہے دوسرا گروپ ہے جو دوسرے کو مانتا ہے دونوں کی عبادت کی جارہی ہے دو خدا ہیں دونوں کی عبادت کی جارہی ہے اب وہ خدا چاہتا ہے کہ یہ لوگ میری عبادت کرتے ہیں میں ان سے خوش تو میں تو یہاں بارش برساؤں گا لیکن وہ کیا چاہتا ہے یہ مجھے تو نہیں مانتے تو نہیں بارش نہیں ہونی چاہیے بارش نہیں ہونی چاہیے ایک بندہ جو ایک خدا کی بڑی یعنی کہ عبادت پوجا کرتا اسے منایا تو چاہتا ہے اب یہ خدا چاہتا ہے کہ اس کو موت نہیں نہیں اس کو میں مولت دوں گا اس کو زندہ رکھوں گا اور دوسرا قدم میرے سامنے تک بھی آیا نہیں مجھے تو مانا نہیں میں کیوں اس کو جینے دوں میں تو پہلے اس کو ماروں گا تو اب جب یہ دو یعنی بارش برسانے میں موت دینے میں زندگی دینے میں رزق دینے میں سب میں جھگڑا ہوگا وہ کہہ گا میں ان کو دوں گا اناج دوں گا وہ کہہ گا نہیں میں دینے نہیں دوں گا تو یہاں لوگ لڑیں اس سے پہلے خدا لڑیں گے پہلے تو خداوں کا جھگڑا ہوگا اب جب دونوں لڑیں گے ظاہر سی بات ہے جب دونوں لڑیں گے تو یا تو کمپرومائز ہوگا یا پھر کوئی ایک جیتے گا کوئی ایک ہارے گا کمپرومائز ہوا تو پتا چلا ایک پیچھے ہٹا ایک آگے بڑھا جو پیچھے ہٹا وہی کمزور ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا اگر دونوں کی جنگ ہوئی ایک جیتے گا ایک ہارے گا جو ہار گیا وہی کمزور ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا پتا چلا خدا تو ایک ہی ہو سکتا ہے جو غالب قدرت والا اس کے سامنے کسی کی نہ چلتی ہو اس کے سامنے کسی کی نہ چلتی ہو وہ غالب قدرت والا طاقت والا وہی خدا ہے انہ اللہ اللہ کل شین قدیر بے شکلدہ ہر چاہے پر قادر ہے وہ جو چاہے کرے اس کی مرضی اور مشیت میں کوئی دم نہیں مار سکتا کوئی دم نہیں مار سکتا یعنی نہیں کہہ سکتا بارش ہو رہی ہے آپ میں سے کیا کسی دنیا کے کسی ماں اکلال میں ہمت نہیں کہ وہ بارش کو روک کر دکھا دے وہ کہہ کہ نہیں میں برستے نہیں دوں گا یا بھئی بارش رک جائے کہہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کسی میں مرضی اللہ چاہتا ہے تو برسے گی اللہ چاہے گا نہیں برسے گی ابھی تھنڈی کے موسم میں دو دن برسی اور یہ دو دن جو برسی ہے بارش یہ لوگوں کو پہلے سے پتا تھا یہ جو ہوامان ویبھاگ والے ہیں انہوں کو پہلے سے پتا تھا انہوں نے پہلے سے آگاہی کی ہوئی تھی امبالال کی آگاہی پہلے ہی آ جاتی ہے امبالال جو پہلے ہی آگاہی کرتا ہے بندہ ہے ایک بڑا آدمی ہے جس کا نام امبالال ہے جو ہوامان کی آگاہی کرتا ہے بارش کب ہوگی چھنڈی کب گرمی کب کہاں کیا موسم ہوگا تو اس کی آگاہی پہلے آگئی کیا آگاہی آئی کہ بھئی گزرات والے سمل کر دو دن بارش ہونے والی ہے فلا فلا تاریخ کو دو دن بارش ہونے والی ہے آنے والی ہے آئی آئی حالانہ کہ یہ کوئی غیب کی بات نہیں ہے اس نے تو اندازی حساب کتاب لگائے ہیں ہوامان اور اب وہ ہوا خود دیکھا ہے ہوائیں یوں چر رہی ہے ایسا ماحول ہے یہ تو اس نے ایک اندازہ لگایا بہرحال یہ کہ وہ اس نے کہہ دیا بھئی دو دن آنے والی ہے اور آئی بارش آئی اور جب آئی ہے پتا کیا چرا اگر وہ دو دن پہلے سے اس کو پتا ہے پہلے سے پتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے تو کسی میں حمد تھی کہ وہ دو دن بارش روک کے دکھا دے سب پریشانت تھے اگر ہوگی تو ہمارا گنے کا کیا ہوگا ہمارے کھیتوں کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا لیکن روک تو کوئی نہیں سکا ابھی آج پیدا ہوا اٹھا لیا گیا جوان لڑکا گھر میں ایک کا ایک کمانے والا اٹھا لیا گیا ہے کوئی روکنے والا جو روک کر بتا دے بڑے سے بڑا ڈاکٹر اسے زندگی نہیں دے سکتا پتا چرا وہ ایک ذات ہے وہ ایک ذات ہے کہ جو سارا نظام قدرت چلا رہا ہے تب جا کر یہ نظام بالکل پرفیکٹ چل رہا ہے ونہ اسی چرکے پر دو لوگوں کو بٹھا دو وہ بڑھیا ایک یوں چاہے گی کہ میں یوں چلا ہوں اور ادھر بیٹھی ہو چاہے گی کہ میں یوں چلا ہوں یہ ادھر اور وہ ادھر تو دونوں میں جھگڑا چرکہ ٹوٹے گا چرکہ ٹوٹے گا چلے گا نہیں اب آپ کہہے تو دونوں نے اندرسٹنڈنگ کر لی کہ یہ یوں چلا رہی تھی تو اس نے کہا بھے تو بھی یوں ہی چلا تو اس کی بات اس نے مان لی تو وہ تو بڑی نہیں ہوئی حاکیما تو یہی ہوئی چرکے کی مالکہ حاکیما چرکہ چلانے والی یہی ہوئی اس کے حکم سے وہ چر رہی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جس کے حکم سے سارا نظام کائنات چر رہا ہے وہ خدا اور جو اس کی سن لے اور مان لے وہ خدا نہیں ہو سکتا جو اس کی سن لے اور مان لے وہ خدا نہیں ہو سکتا پتا چلا ایک ہی اللہ ہے ایک اللہ ہے اور اس کا دین بھی ایک جیسے یہ ساری دنیا ایک ہے اس میں سورج ایک ہے اسی طرح سے دین بھی یا اللہ بھی ایک اس کا دین بھی ایک دین اسلام کی کتاب بھی ایک قرآن قرآن سے پہلے انجیل تھی انجیل سے پہلے تولیت تھی لیکن انجیل کے بعد اللہ نے قرآن نازل کیا فرما دیا کہ بس اب یہ کتاب اس کے سوا کوئی کتاب نہیں وہ ساری منسوخ ہو گئی ختم ہو گئی تو اب صرف یہ ایک تو ایک اللہ ایک دین دین اسلام ایک کتاب قرآن ایک نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اور کوئی نہیں اور ایک ہی جماعت اور قوم کے جو نجات پائے گی وہ ہے مومن وہ ہے مومن اب اس میں مومنوں میں اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے عقیدے خراب ہو گئے تو وہ مومن رہے نہیں وہ مومن ہی نہیں رہے تو پھر ان کے نجات کا بظاہر یعنی اگرچہ مومن اور مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوں لیکن وہ جیسے احمدی قادیانی ہے وہ غلام مرزا احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا اب وہ اسے نبی مانتے ہیں گئے کام سے اب وہ اگرچہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں لیکن وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہو چکے وہ مومن نہیں وہ کافر ہو چکے ہیں تو اسی طرح جترے یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جن کے عقیدے اسلام کے خلاف ہیں اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہوں وہ مسلمان مومن نہیں تو ایک ہی جماعت اور ایک ہی قوم ہے جو جنت کی حقدار ہے وہ ہے مومن وہ ہے مومن تو بہرحال یہ یعنی کہ دین اسلام کی حقانیات پر ایسے بہت سے دلائل ہیں جو انشاءاللہ اگر کچھ اور باتیں ہوئی تو انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں بھی اور اگلی میانی کچھ باتیں اور بھی باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آتی اتوار میں ہم بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ